جو ہماری سینہ ہے وہ بھارت میں کوبیڈ نائیٹین کے خلاب کس پرکار سے یوتے لڑ رہی ہیں کس پرکار سے ہماری دیش کی مدد کر رہی ہیں کس پرکار سے وہ باہر سے جو ایکیومنٹ ہے جو سامان ہے جو سامان ہے جو سامان ہے یا آکسیجن سیلینڈر ہے وہ کیسے لے کر آ رہی ہیں آج ہم اس ٹوپک پر بات کریں گے دوستو تینوں سینہوں کے بعد اور سانسند ریلوے کے بارے میں بھی تو آئیے دوستو چلتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کوبیڈ نائنٹین کوبیڈ نائنٹین آج ہم دیکھنے والے دوست سب سے پہلے نیابی کے بارے میں تو دوستو یہ کون ہے کرم بیرز ایڈمینل کرم بیرز ہیں تو دوستو یہ کون ہے ہیڈ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا کوبیڈ نائنٹین کے خلاب پہلی بار جو کوبیڈ نائنٹین کے خلاب آپریشن سمدر شیط ہوا تھا تو دوستو اس بار کونسا ہو رہا ہے سمدر شیط دوتی ہے تو یہ جو لاسٹ 2020 میں چلایا گیا تھا وہ سمدر شیط پرثم کے نام سے چلایا گیا تھا اور اس بار جو چلایا جا رہا ہے ابھیان چلایا جا رہا ہے دوستو سمدر شیط دوتی ہے اسی کے بارے میں دوستو آج ہم جان کری لیں گے اور دوستو میں بتا دوں کہ اس میں کولکاتا آئین ایس کولکاتا کوچی آئین ایس تلوار ٹاور اور جلس اور ایراب یہ ایسی کتنی ہیں دوستو یہ مثائل ہیں یہ آئین ایس کونسے دوستو کولکاتا ہے کوچی ہے تلوار ہے اور دوستو اس پرکار سے سات جہاج الگ الگ جگہیں تینات کیے گئے ہیں ان کے بارے میں جانے ہیں کہ دوستو کونسا جہاج کہاں سے لے کر آیا ہے تو دوستو یہ جہاجinateau بدیشوں سے جو likit medical oxygen اور cryogenic tank بدیشوں سے лишit chowing تینک ہے جو جو میڈیکل کے لیے لیے جاتی ہو یہ بڑے بڑے ٹرینک ہے ان کو لے کر آ رہے ہو جی میڈیکل جو میڈیکل ایکوئنٹ ہے چھوٹے چھوٹے ایکوئنٹ رہتے ہیں ان کو لے کر بیدیسو سے کہاں آ رہے دوستو بھارت آ رہے دوستو ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ آئین ایس کولکاتا اب دوستو آپریشن سمدر سمدر شیتو جو دوتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جان لیتے ہیں یہ میں نے ب�تا دوں کہ آئین ایس کولکاتا ہے آئین ایس کولکاتا اور آئین ایس تلوار دوستو یہ کھی آری کھاڑی تو میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ کھی آ یک آری définین آرہ ہنے ہ слуш بھاری ہấnوں سے ہعرین ہے بھارین اور قطر ہے تو دوستو یہ ہمسدر سے یہ کھا کیا ہے ہوا دوتی ہے کے جو چل رہا ہے ہمارا آپریشن اس کے انوشUNTر ہے وہ وہ سن بھارین سے تو تعطی کہہ جو پہلا buy PEB ہے یہ بہرین اور وہ بھارین سے یہ کیا ہے زرمز خیال آرہ ہے دوستو اس کو ارجینٹ میں کہاں بھیجا گیا ہے بہرین بھیجا گیا ہے بہرین کے بندرگاہ سے یہ چالیس میٹرک ٹن لکڑ میڈیکل آکسیجن اور آئین ایس تلوار کیا لے کر آیا ہے دوستو یہ اپنے بھارت باپس لوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کیا لے کر آیا ہے دوستو چالیس میٹرک ٹن جو میڈیکل آکسیجن کو لے کر پہنچ رہا ہے اب دوستو بتا دوں کہ آئین ایس کیا کرے گا آئین ایس کلکاتا آئین کلکاتا میڈیکل آپورتی کے لیے قطر جو آئین ایس کلکاتا ہے یہ قطر ہے یہاں پر قطر ہے اور یہاں پر بہرین ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پر تو دوستو یہ کیا کریں گے قطر دوحا یہ قطر کی رازدھانی جو دوحا ہے اس کی اور بڑھ رہا ہے اور وہاں سے کیا لے کر آیا گا دوستو تو وہاں پہ لکڈ آکسیجن کے ٹینک ہے اور پھر اس کے بعد وہ کوبیت جائے گا کوبیت سے لے کر آئے گا اور ایرات لکڈ آکسیجن ٹینک سنگاپور تو جو ایک اور ہے ایرات جو دوسرا ہمارا جو جہاز ہے وہ کہاں جائے گا سنگاپور جائے گا اور کوچی ٹرکی اور عرب ساغر جو مسائلیں تینات تھیں کوچی کی اسی پرکار کی جہاز تھے وہ الگ الگ جہاں جو تینات تھے انہیں بھی اس ابھیان کے تحت کہاں پر لگا دیا گیا ہے دوستو بیدیسوں سے جو ہمارے لیے ایکیومنٹ اور سامان لانا ہے ان کے اسی کے لیے تیار کیا گیا ہے اسی کی لڑائی میں لگا دیا گیا ہے کورونا کے خلاف جو لڑائی چل رہی ہے بس اس طرح پر اسی میں ان کو تینات کر دیا گیا ہے دوستو جو آپریشن سمیدر شیط ہوئے ہیں وہ آرام کب ہوا تھا دوہزار بیس میں ہوا تھا تو اس بار دوستو لگ بھگے دوستو یہ کس لیے آرام ہوا تھا تو دوستو اس کے تحت کوبیڈ نائنٹین کے جو پرکوپ تھا ہمارے پڑوسی دیس میں جو چار ہزار بھارتیے ناغرکوں کو سفلتا پوروک بھارت باپس لانے کے لیے کیا گیا تھا اب دوستو اب ہم جانتے ہیں دوستو جس پرکار سے ہماری تھل سینہ ہے بائیو سینہ ہے اور نو سینہ یہ تینوں سینہ جس پرکار سے لگی ہوئی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں دوستو یہ ہماری تینوں سینہ ہے اور یہ تینوں سینہ ہے اپنا اپنا کام بکو بھی کر رہے ہیں جیسے بائیو سینہ کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھی لیا تھل سینہ کے بارے میں بتا ہوں دوستو تو تھل سینہ کے بارے میں تھل سینہ اپنا کام کری رہی ہے بیسے بھی تھل سینہ کہ جو جو ملیٹری کے آسپیٹل تھے انہیں کس میں کورنٹین میں بدل دیا گیا ہے جو کورونا سینٹر ہے ان میں بدل دیا گیا ہے کورنٹین سینٹر میں بدل دیا گیا ہے وہاں پر آپات کالین جو میڈیکل سیوائن تھیں میڈیکل جو ڈاکٹر تھے ان کو سب کو لاکر کس میں لگا دیا گیا ہے کورونا پیسنٹوں کے لیے لگا دیا گیا ہے ان کے ہسپیٹل کھول دیا گیا ہے جیسے بائیو شینہ کی بات کرتے ہیں دوستو تو بائیو شینہ یہ کیا کر رہا ہے اکسیجن ٹینک ہے جو لیپٹ یہاں سے کھالے ٹینک اکسیجن جہاں سے بھری جاتے ہیں اکسیجن سینٹر تک لے جا رہے ہیں اور بیسے ریلوے کی بات کریں دوستو ریلوے بھی اپنا کام بکو بھی کر رہا ہے اکسیجن کے لیے اور یہ جو ٹینک ہے باہر سے لانے کے لیے جو ہمارے ائر فورس ہے ائر لیپٹ کر رہے ہیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا اگر کچھ بھی دوستو آپ کا ڈاؤٹ ہے دوستو میں نے ایک ویڈیو آپ کو اس ادیس سے بنایا ہے کہ یہ آپ غلط فہمی دور رکھئے کہ سرکار آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں سرکار آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمیں بھی گھر پر رہنا ہے سیف رہنا ہے اس لیے ہمیں بھی سرکار کی اس محیم میں مدد کرنا ہے اس کی ہیلپ کرنا ہے باہر نہیں جانا کچھ کام ہو ارزینٹ کام ہو نہیں کچھ ایسا آپ کے بغیر جانے سے نہیں ہو سکتا تب ہی جائیے باقی آپ گھر پر بیٹھئے دوستو گلت فہمیاں تھی کہ سرکار کچھ نہیں کر رہے تو میں آپ کو بتا دوں دوستو سرکار اپنا پورا جوڑ لگا رہے ہیں پورے دم خم سے بیٹھی ہوئے ہیں جوڑ لگا ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح رکھ جائے وہ اسطھیر ہو جائے تو دوستو اسی طرح سے میں نے اسی ادیس کے ساتھ میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئے گا دوستو اس ویڈیو سے کہ ہماری سرکار ہمارے لئے کیا کر رہی ہے آئے ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو اگر دوستو آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ سو باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور ویڈیو کو سیئر عوض کیجئے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی thank you thank you for the boss دھنیباد take care